اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کب کیسے کیونکہ پلیٹ فارم سے آج میں حاضر ہوں پنجاب حکومت کی جانب سے اور صبائی وزیر داخلہ کی جانب سے یہ آج برملہ اعلان کیا گیا ہے کہ پچیس مائی میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف بقاعدہ طور پر کاروائی شروع کر دی گئی ہے بارہ ایسے چوز جو ہیں آج لاہور کے ان کو موطل کر کے لائن حاضر کیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچیس مائی دوہزار بائیس کو جو حکومت تھی اور آج جو حکومت ہے اس نے کیا اقدامات کیے اور اس سے پہلے دوہزار اکیس میں جب اسی طرح ایک سیاسی جماعت جو کہ الیکشن کمیشن میں بھی ریجسٹرڈا اور جن کا مکمل آئینی اور قانونی حق ان کو بھی حاصل ہے اپنے اجتماعات کرنے کا اور اس کے علاوہ وہ دین کے حوالے سے بھی بڑی نامی گرامی جماعت ہے پاکستان وہ تحریک لبیک پاکستان ان کی جانب سے جب گستاخ رسول کے خلاف احتجاج کیا گیا مظاہرے کیے گیا اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس پر کون کاروائی لے گا کون ایکشن لے گا میرے ساتھ موسین بھی موجود ہے موسین بلال یہ بڑے کلوز ہیں احباب کے ساتھ ان تحریک لبیک پاکستان کے حلقوں میں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے حلقوں میں کیا تشویش پائی جاری ہے کہ یہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پچیس مئی کو جن لوگوں نے ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی ان کو تو ایکشن لیا جائے گا لیکن اس وقت جب لاشک رہ گئی سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور اس وقت بھی خواتین کا تقدس پمال ہوا چادر چار دواری کا تقدس پمال ہوا نہ صرف لور بلکہ پورے پاکستان میں ان کے خلاف کون موسین کاروائی کرے گا وقار اگر آپ سیدھی سی کاروائی کی بات پوچھیں تو کاروائی آپ نے دیکھ لی ہے جہاں تک ان کے ریاکشن کی آپ بات کہہ رہے ہیں تو ریاکشن تو ان کا آنا ہے اور آپ دیکھئے گا جو ان کی نظریہ پاکستان کانفرنس ہونی جا رہی ہے اور جو ان کی ریلیاں نکلنی ہیں جو ہمارے ذرائیں ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کانفرنس ہو گئی اور سب سے بڑی ریلیاں جو ہے وہ نکالی جائیں گی منظم انداز میں جہاں تک کاروائی کا تعلق ہے تو تب بھی پی ٹی اے کی حکومت تھی اب بھی پی ٹی اے کی حکومت ہے تب وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں وہ شیخ رشید احمد تھے ان کے گھر کے باہر پروٹیسٹ وغیرہ بھی آپ نے دیکھ لیا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے نظام مصطفیٰ تحریک میں سب سے چھوٹا بچہ میں تھا اس وقت جس نے جیل کاٹی تھی لیکن اب جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرتے اسی وجہ یہی وجہ ہے کہ لال حویلی کے باہر ایک برا برپور پروٹیسٹ انہوں نے کیا تھا اس وقت شیخ رشید کے گھر کے سامنے پنجاب کے معاملات جو ہے پنجاب کے معاملات تو ہاتھ سے نکل گئے تھے تب اور یہ وفاقی اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مذاکرات کروائے تھے تو اس میں کون انوال ہوا تھا معاملہ بگرا کہاں سے معاملہ بگرا تھا کہ جو اہد کیا گیا تھا جو حلف نامہ تھا جو اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ نے کیا تھا اور کچھ حکام الگ سے تھے علامہ خادی حسین رزوی مرہوم کی جب حیات تھے یہ بات کافی طویل ہوگی ظاہر ہے وہ ہسٹری تو نہیں کوئی بول سکتا کہ کس نے کیا کیا کس کے کہنے پر کیا اور کس طرح ہوا لیکن سوال ابھی بھی یہی کھڑا ہے کہ آج بارہ ایس ایچوز اگر موتل ہو سکتے ہیں وہ بھی صرف آنسو گیس کے شیل چلانے پر اور وہ پولیس کے لوگ جنہوں نے گولیاں چلائیں ربڑ کی گولیاں چلائیں اور لوگ شہید ہوئے اس میں زخمی بھی ہوئے بہت سارے لوگ ہم نے فوٹیجز بھی موجود ہے ساری آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان ساری فوٹیجز سے وہ جب لوگوں نے حکم کی تعمیل کی اس حکم کو دینے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یا ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جن کے خلاف آج کاروائی کی ہے وزیر داخلہ کے مطابق دیکھیں میں یہ سمجھوں یہ جو آپ یہ اس طرح اسے سمجھ لیں کہ جس طرح ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تو ہر معاملے پر استثناء حاصل ہو جاتا ہے لیکن انفرچنیٹلی پاکستان میں جتنی مذہبی اور دینی جماعتیں ہیں اگر وہ کچھ کرتی ہیں ان کے کارکران کچھ کرتے ہیں تو قانون اور ریاست فوری طور پر حرکت میں آ جاتی ہے تو لبیک کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے جب ہماری حافظہ حسین ریزوی سے ملاقات ہوئی تو اس میں ایک بڑا سپیسیفک سوال کیا گیا تھا کہ آپ گئے یہاں سے کور لکھ پلچ سے آپ پنڈی یا اسلام آباد جہاں بھی تو کیا بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ ہم احتجاج کیوں نہ کریں کیا ہم اس پاکستان کے شاید ہی نہیں ہیں کیا ہمارا حق نہیں ہے ہاں یا تو آپ یہ گرنٹی دیں کہ پاکستان کی کوئی اور جماعت کوئی اور سیاسی یا مجددی جماعت اپنے مطالبات کے لیے سرکوں پر نہیں آئے گی احتجاج نہیں کرے گی تو پھر لبیک بھی جو ہے وہ احتجاج نہیں کرے گی تو سوال اب یہ ہے کہ جب سب کو اجازت ہے عمران خان صاحب کو اجازت ہے جب چاہیں جہاں چاہیں طریقے انصاف کے کارکران مسلم لکنون کے رہنما یا پپس پارٹی نے لانگ مارچ کیا تھا اپنا کراچی سے اسلام آباد تک انہیں اجازت ہے تو پھر لبیک کو کیوں نہیں ہے معاملہ تو یہاں سے خراب ہوا جو لبیک کے متعلق عوامی رد عمل یہ آتا ہے کہ لبیک والے کیونکہ زیادہ تر یہ جو ہے مدرسوں سے ان کا تعلق ہے دینی ان کا رجحان زیادہ ہے یہ جو ہے اشتیال زیادہ آ جاتا ہے ان میں یہ توڑ توڑ کی طرف چلے جاتے ہیں آپ اگر مولانا فضل رحمان یا ڈاڈرہ تاہرال قادری کی بات کریں تو ہم مان جائیں کہ ان کی یونیورسٹی یا ان کے مدرسوں سے ہیں یہ لبیک میں نا عام پاکستانی بھی شامل ہے اس میں چونکہ لبیک والوں کے اپنے مدارس تو کم ہے لیکن یہ ایک تحریک تھی کہ ایک نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو اس میں ایک عام پاکستانی کے جو جذبات ہیں وقار وہ بھی مجلوع ہوئے تھے تو وہ ان کی تحریک کا حصہ بنے ہیں ہاں پولیٹیکلی آپ نے کہا یا حکومتی سطح پر آپ نے کہا کہ کون کاروئی کرے گا تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے تدارو کرے آخر اگر وہ تیرہ کو یا چودہ کو اپنا کوئی ایسا مطالبہ کر دیتے ہیں پھر یہ کیا کریں گے پھر ایک نیا برحان پیدا ہو جائے گا ایک نئی یعنی پھر کون ہوگا متاثر آم پاکستانی متاثر ہوگا نا رستے بلاک ہوں گے جہاں مطالبات نہیں مانے جائیں گے یعنی آپ کی حکومت آئی اس وقت جو وفاقی وزیر داخلہ تھے وزیرہ کرنوں تھے انہوں نے حکم دیا نا پچیس مینگ والا سارے میڈیا نے بھی دکھایا جو کچھ ہوا تو آپ نے پولیس والوں کو مطالب آج میں آپ بھی آخری بات کر کے میں اس کو وائنڈ اپ کریں گے کہ عزر مشوانی صاحب جو اس وقت عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کے ہیڈ بھی ہے ان کو بڑی اہم ذمہ داری دی گئی ہے انہوں نے اپ سے کچھ دیر پہلے کہا کہ جی یہ دیکھیں پہلے ہم نے اسلام آباد میں جو اپنا جلسے کا اعلان کیا تو وہاں پر تحریب کے لبیک نے اپنا اعلان کر دیا اب ہم نے لاور میں کیا ہے تو یہاں بھی انہوں نے اپنا اعلان کر دیا کہ وہ ریلیاں نکالیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے نہیں نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے عزر مشوانی صاحب کی ڈیوٹی ہے ہمارے دوست ہیں پھر جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے بھی دوست ہیں تو وہ برا منا جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے ایک پارٹی نے ڈیوٹی لگائی ہے اگر ہم کسی پارٹی کے کارکن ہو جائیں گے جو ہمیں ڈیوٹی سوپی جائے گی ہے وہ ہم پورے اسی طرح نبائیں گے اچھی ڈیوٹی وہ نبارے ہیں گو کہ انہوں نے الیکشن لڑنا تھا یہاں لاہور کے حلقے سے جسے حلقے سے شبیر گجر کو ٹگر دی گئی ہے انہیں ٹگر نہیں دی گئی انہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کی ضرورت ایدھر ہے آپ جہاں سوشل میڈیا پر زیادہ اچھا پرابوگنڈا کر لیتے ہو سیاست میں ابھی آپ اتنے مچور نہیں ہوئے جہاں تک بات ہے یہ پہلے انو سی جو ہے وہ تو لبیک نے اپلائی کیا تھا عمران خان صاحب تو بادشاہ ہے نا کہ وہ رات کو سوچتے ہیں اٹھتے ہیں اچھا نہیں یار میں نے یہ لوکیشن پہ جانا ہے یا میں نے یہ روڑ بلا کرنا ہے یا میں نے یہاں پہ جلسہ کرنا ہے تو یہ سرہ سرہ ایک غلط بھی نہیں ہے دوسرا اسے رنگ یہ پی ڈی ایم کا رنگ دیا جا رہا ہے وہ تو اب آپ دیکھیں کہ جس کر پی ڈی ایم پہ ڈال دیں اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں اب بائی کنٹرول تو آپ نے کرنا ہے اب لبیک کو کنٹرول آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اپنے کارکنان کے تحفظ کے لیے تو بارہ سیچوں کو محتل کر دی اب جب لبیک والوں نے آنا ہے تو ان کو ٹیکل آپ نے کرنا ہے کیونکہ انہوں نے جشن جو لگانا ہے یا شو لگانا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق آپ وہ پنجاب میں لگائیں گے کیونکہ ظلم ان پہ لہور میں ہوئے تو مطالبہ ان کا پنجاب حکومت سے ہوگا اور چودری پرویزلہی کا بھی بہت بڑا امتحان ہوگا جو اپنے آپ کو مذہبی گرانے کا فرض سمجھتے ہیں اور فیاضر حسن چوہان نے بھی یہ کہا تھا کہ لبیک والے ہماری طرف آ جائیں لیکن اب جو ہے اثر گیم شروع ہوگی چودہ گست کے بعد یہ امتحان تو دیکھتے ہیں اب تیرہ گست کو یہ امتحان شروع ہوگا پنجاب حکومت کا لیکن دیکھنا ہے کہ اب برداشت کون زیادہ کرتا ہے تحریک لبیک والے زیادہ برداشت کرتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف والے زیادہ برداشت کرتے ہیں تو جو ماضی کی روایات دیکھیں جب سے تحریک لبیک کی جو قیادت ہے اس میں حافظ سعاد رزوی صاحب آئے ہیں نوجوان کی عادت ہیں تو وہ پڑے لکھے بھی زیادہ سمجھا اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میرا ذاتی یہ مشاہدہ ہے کہ جو پہلے ان کی طرف سے جو اشتہال انگیزی ان کے کارکن کرتے تھے اب وہ میرے خیال سے نہیں ہوئی کافی انہوں نے اپنے آپ کو مچور کر لیا ہے سیاسی طور پر الیکشنز میں بھی انہوں نے حصہ لیا اس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ آئندہ بھی وہ مچورٹی کا مظاہرہ کریں گے اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کو لانچ کر کے ان کے مخالف لیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں صداقت بالکل نہیں ہے تو امید ہے آپ کو یہ محسن کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے جو تفصیل آپ کو فرام کی گئی ہے اس سے کافی معلومات ملی ہوگی مستقبل میں بھی ایسی ویڈیوز لے کر آپ کے پاس آئیں گے اور معلومات جو حقائق پر مبنی ہوگی وہ اب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے شکریہ